السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پھلییں آلو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بہت پسند آئیں گی دیکھیں ہم نے آئل گرم ہونے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں ہی ٹیماتر زیرا پیسا ہوا لسن اور تھوڑا سکٹا ہوا لسن زیادہ خشبی کے لئے یہ ہم نے اس میں اٹ کر دیا ہے اگر آپ لوگ ٹیماتر نہ ڈالنا چاہیں تو آپ دہی بھی ڈال سکتے ہیں دہی ڈال کے بھی کھڑیاں بہت مزیدی بلکی ہیں لیکن خلی حال میں ٹیماتر میں نے اٹ کی ہیں اب میں اس میں اب میں اس میں مسالے ڈالوں گے ہم اس میں ڈال رہے ہیں ڈال پارڈر میرچ یہ دیکھیں گے اس میں زیادہ ڈالتے ہیں کیونکہ پھلیاں تھوڑی پیکی پیکی سی ہوتی ہیں اس میں میرچیں زیادہ بھی آپ ایٹ کر لیں تو وہ ٹیسٹی بنیں گے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون ہلدی اور اس کے علاوہ ہم ڈال رہے تھوڑا سا دھنیا پارڈر اور اب ہم ڈالیں گے نمک تقریباً ایک چنچہ ہم نے آدھا کلو پھلیاں لیا اور ڈیڑھ پاؤ کے قریب آلو ہیں جو ہم بنائیں گے اور انشاءاللہ مزے کے بنیں گے یہ ہمارا مسالہ بھنے گے اکریباً بھن چکا ہے اب ہم اس میں یہ پھرین ہے اور آلو ہیں ہم نے دو کر رکھتے ہوئے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہ دونوں چیزیں گلے میں ٹائم لیتے ہیں اس لئے ان کو ساتھ ہی ڈالیں یہ پھلیوں کے ساتھ ہی ڈالیں یہ پھلیوں کے ساتھ ہی ڈالیں یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں ریڈ گرین اور ہیلو کتنا اچھا لک دے رہا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے ویسے یہ پھلیاں آپ کیمے میں بھی بنا سکتے ہیں کیمے میں بھی بہت مزے کی بنتی ہیں دیکھیں ہم نے پانی ڈالا تھا اور اب یہ پکتا ہے اور اس کا پانی مکمل طور پر خوش ہو جائے گا تو پھر یہ بہت مزے کی بھنیاں پھلی آلو بنے گا آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پھلی ہیں دیکھ کر ہم نے پانی آ رہا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنے اور یہ آلو بھی گل چکے ہیں اور یہ آپ یہ دیکھیں اویل اوپر آنا شروع ہو گیا اس کا اس میں ہم نے مسالہ دینا تھا اور اس کے بعد سبزی پکائی اب یہ اوپر آ جائے گا اس کا مطلب ہے ہمارا کھانا تیار ہے آئیے ہمارے ساتھ مل کے کھائیے اور پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا وہاں میں یہاں رکھئے گا جزا کر اللہ سرب کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ نکالیں اور یہ تندور کی اوٹی سے کھائیں گے تو زیادہ مزے کی لگے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اسے حساب کیا پریڈمنٹ آن لیا اور یہ کتنی مسے کی آپ کو مسئر آئیے بہت اچھی دھونیا آپ بھلیا رو کرنیے آپ ہی بنائے گا دھونیا رکھے گا اللہ فیز